ویلکم بیک نازم چود ایک علامہ سیڈ صاحب آخری سیگمنٹ نے ذرا اس کو اس میں بات کر لیں اب ظاہر ہے یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جو ایفی ڈیویٹ جج صاحب کی طرف سے آیا ان کو یہ کیس یہ پٹیشن بھی عدالت سپریم کورٹ ایکسپٹ کر چکی ہے سابر صاحب کہہ رہے ہیں کہ موسٹ لائکلی سیناریو یہ ہے کہ یہ کلب کر دیا جائے گا اسلامباد ہائی کورٹ میں اس کی اس میں بھی سنوائی ہو جائے گی لیکن ہم یاد ہے یہ کیوں اتنا آسان ہے میرا اب بھی یہ ماننا ہے کہ جج صاحب کو یہ سب کچھ ریپورٹ کرنا چاہیے تھا سو دیکھ اس چیز کا ایک وہ رہنا چاہیے ریکارڈ کیوں نہیں کرتے یہ کیوں کہ کوئی بھی جا کے جج صاحب کو دھمکی لگا دے پاچھو باسی صاحب اب اپیل تو بعد میں گئی ایک جج صاحب نے ایفی ڈیویٹ دیا ہے ان کو وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا ہے ان کو دنیا کی نظروں میں ایف 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 ریڈیکل بنا دیا گیا ہے اس صورتحال میں ابسٹرکشن آف جسٹس ہوئی ہے کہ نہیں آیا انہوں نے انصاف کے راستے میں رکابت بننے کوشش کی ہے کہ نہیں اگر کی ہے تو دس سال صدا ہوگی ان تمام سالوں کو لیکن مجھے ایک سوال کا جواب دے دے چوری صاحب جج صاحب کو فارق کیوں کیا گیا جج کو غلط فارق کیا گیا آچھا آپ کہنے غلط فارق کیا غلط نہیں ملاقاتیں بغیرہ وہ ایک بیٹر نے ہائی کورٹ نے بڑا متدرانہ فیصلہ اس حوالے سے کیا ہے اچھا ویڈیوز نونلی کے پاس مریم بی بی کا آئی اس کے اوپر پولیٹیکل بات بھی کرنے تو ان کا جج کو فارق کرنے کا واضح مطلب یہ ہے کہ موزز آلہ عدلیہ نے حقائق کو تسلیم کر لیا ہے اگر ایسا یہ ہے تو وہ فیصلہ کیسے برقرار رکھا جا رہا ہے جو اس جج نے دیا میں بتاتا ہوں اس کی ریزن یہ ہے سامر شاکر کو چاہیے ابھی جا کے پھاڑ کے پھینگا بات سنیں بات یہ ہے کہ یہ جو ججمنٹ آئے جو سٹیٹمنٹ ہے جج صاحب کا یہ ریکارڈ کا حصہ بن گیا اور مریم بی بی کو شاید وہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں پولیٹیکل اینگل سے کہ جو ان کی خواہشات ہیں وہ ہی کچھ ہو جائے ایسا ہو نہیں سکتا اور جج نے جو غلط کیا وہ یہ تھا کہ ہائی کورٹ نے جو ڈیسیشن دیا ہے ظاہر ہے مس کنڈکٹ تو کیا ملاقاتیں کی ملاقاتیں اسٹیبلش ہو گئیں اور پھر ان کے پاس اگلے کیسز تو زرداری صاحب کے اور وہ بلاول بھٹو کا بھی وہ بھی تو آیا ہوئے نا ٹویٹ کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہی جج صاحب زرداری صاحب کے کیسز بھی سنے تو اتنی ہائی پروفائل کیس تھے ان کو سائٹ پہ تو کرنا تھا وہ ضروری تھا وہ کر دیا ایک ایف آئی آر کے لیے ارضی بھی ہے درخواست بھی ہے جج صاحب کی کہ جی مجھے بلیک مل کیا جا رہا تھا مجھے تھٹن کیا جا رہا تھا اور جن جن لوگوں کے اس میں نام آئے ہیں ان کے خلاف ریلیونٹ سیکشنز آف ڈا لاؤ کے تھے مدعی کون ہوگا ہے ایف آئی آر ریاست بن سکتی ہے ایک جج ہے ایک کاؤنٹی بلیٹی کوٹ کا جج یہ آپ کو ایفی ڈیوٹ دے رہا ہے جو کہ پبلک ہوا ہے سائبر کرائی کا آپ کل پروگرام میں میں دیکھ رہا تھا نیوز میں وہ تو ایک بڑا چھوٹا سا حصہ رہ گیا چیزیں اب اس سے بہت بڑے کرائی بن گئے ٹھیک ہے تو یہ ریلیونٹ ایک ایف آئی آر کا مواد ہے جس پہ حکومت ہے پاکستان نے ابھی تک نہ ان لوگوں کے خلاف کوئی کاروائی کیا نہ کوئی سٹیپ انیشیٹ کیا ہے کہ گرفتار کیا جائے پکڑا جائے ایسی ایل پر ڈالا جائے ناصر بڑھ بھاگ گیا ہے کیا باقیوں کے برڈن اوف پروف کس پر ہے ایس ایف آئی آر کا اگر یہ منوان اس طرح ایف آئی آر کے ساتھ نتی کر دیا جاتا ایس ایویڈنس تو برڈن اوف پروف سٹیٹ پر رہے گا برڈن اوف پروف تو پھر تحقیقات میں سارے شامل ہوں گے گرفتاریاں ہوں گی یہ سارے لوگوں سے بیان لیے جائیں گے یہ ناصر جنجوہ اس کی گرفتاری ہوگی یہ بتائے گا کہ جی کب کب میں ملا اور یہ جو تصویر بھی ایک ایویڈنس کے طور پر ہے باقی ویڈیوز ہیں وہ ساری چیزیں آئیں گی اچھا ایک سوال رہ گیا کہ ویڈیوز کون کون سی اویلیبل ہیں جو پریس کانفرنس ہوئی تھی پھر ایک انٹرویو بھی دیا ویڈیو آڈیو بھی پر دیا گیا کہ ہمارے پاس چند اور آڈیوز اور ویڈیوز ہیں ایک آپ کے پاس غالباً اس سے ہم ایویڈ ایویڈ سے انداز لگا سکتے ہیں فیبری 2019 کی وہ آڈیو آپ کے پاس موجود ہے 6 اپریل 2019 کی اور 1 جن 6 اپریل 2019 کی جاتی عمرہ والی ویڈیو ہے اور 1 جن 2019 والی حسین نواز کی اور ان ساروں کا مدہ کیا ہے کہ مدہ ڈالیں گے جی جوڈیشری اور فوج کی طرف سے پریشر تھا جس میں آکے میں نے یہ فیصلہ دیا جو صحیح کہ جو سی سی ٹی وی کیمرہ لگے ہوئے ہیں جاتی عمرہ میں ان کا ریکارڈ بھی لے لیا جائے ان کا ریکارڈ بھی فوراں سے پہلے اس سے پہلے کہ وہ ڈیلیٹ ہو یہ ایک پوٹنشل ایف آئی آر ہے جس پہ اب تک حکومت ہے پاکستان ریاست پاکستان کو ایک کر کے ایف آئی آر ریلیونٹس ہے آپ کو اگر کوئی بلیک میل کرے تھرٹن کرے آپ کھانے میں جا کے عرضی دیں گے کہ نہیں ایک شریف آدمی جج نے اگر یہ ایفی ڈیوٹ دے دیا ہے اب تک اس پہ حکومت کو کاروائی کر لینی چاہیے بہت شکریہ تمام ایمانوں کے ناستو کو آپ نے سنی یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ آج ہوئی ہے جس میں ایفی ڈیوٹ آیا ہے جس جج ارشد ملک صاحب کا ان کو کام کرنے سے روک دیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں آگے بڑی ٹرکی سیچوئیشن ان کو کام کرنے سے نہیں روکا ان کو باپس کر دیا گیا ہے ان کی خدمات باپس کر دیا گیا ہے اور وہاں سے جائیں گے وہ پنجاب میں پنجاب ہائی کو ڈیسائیڈ کرے گی ان کو کیا پوسٹنگ دینی کیونکہ وہ بیسیکلی ایک ڈسٹرک اینڈ سیشن جج ہے ٹھیک مازمیں گفتگو آدمی سنی اجازت دیجئے اللہ حافظ